السلام علیکم ویلکم ٹو ایکسل مزہ ویت گوھر دوستو آج بھی آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل ایکسل مزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کے اس بٹن پر کلک کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں آپ فیس بک پر سیم نیم ایکسل مزہ کے ساتھ ہمیں لائک کر سکتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں اور سوالو جواب کر سکتے ہیں تو چلتے ہی ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ڈیٹا ٹیبلز سے ریلیٹڈ ہے ڈیٹا ٹیبلز ایکسل کے اندر ہم ڈیٹا ٹیبلز بنا سکتے ہیں لیکن ڈیٹا ٹیبلز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں جس اپشن کو سمجھنا ہے اگر ہمیں فرض کیا ہے کوئی چیز کو سیل کرنا ہے تو اس چیز کی ایک قوانٹیٹی سیل کرتے ہیں اور اس کو کسی ریٹ کے اوپر سیل کرتے ہیں اب ہمیں اگر فرض کیا ہماری ٹوٹل سیل کو بڑھانا ہے تو یا تو ہم قوانٹیٹی کو بڑھائیں گے یا پھر ہم اس چیز کی قیمت کو بڑھائیں گے اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قیمت کتنی رکھیں یا قوانٹیٹی کتنی رکھیں داکہ ہمارا جو ٹارگٹ سیل ہے وہ ہمیں ملتی رہے اس کے لیے جو ایکسل کے اندر آپشن گول سیک کی ہے ڈیٹا کا ریبن ہمارے پاس ہے وٹ اف انیلیسز کا بٹن ہے اور اس کے اندر ڈیٹا ٹولز میں وٹ اف انیلیسز اور اس کے اندر گول سیک گول سیک کے اوپر اگر مغور کریں تو یہاں پہ دیکھیں آپ سب سب سے پہلے سیٹ سیل مانگ رہا ہے پھر ویلیو مانگ رہا ہے بائی چینجنگ سیل مانگ رہا ہے سیٹ ویلیو کے اندر ہمیشہ ہم وہ ویلیو رکھیں گے جس ویلیو کو ہم نے فارمولا لگا کے حاصل کیا ہوا ہو اور ٹو ویلیو کے اندر اس ویلیو کو رکھیں گے جو ہمارا ٹارگٹ ہو مطلب اگر ہمارے پاس فرض کیا سیل ون تھاؤزنڈ سے لے کر مطلب ہم اپنی سیل کو ون تھاؤزنڈ سے ٹو تھاؤزنڈ پر کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ٹو ویلیو کے اندر ہم وہ رکھیں گے اور بائی چینجنگ سیل کے اندر ہمارے پاس فرض کیا یہاں پہ کونٹیٹی ہے یہاں پہ ریٹ ہے دیکھیں اس کے اندر ہم چینجنگ سیل کے اندر کیا رکھیں گے جس چیز کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں یا تو کوئنٹیٹی کو یا پھر ریٹ کو اور جو ہمارے پاس ٹوٹل سیل آتی ہے اس کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں کوئنٹیٹی کوئنٹیٹی ملٹیپلائے بائی ریٹ تو ہمارے پاس پھر اس کی ٹوٹل سیل کا ریزلٹ آ جاتا ہے فرض کی ہمارے پاس کوئنٹیٹی اس دس اندر ریٹ اس دس تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ ہوگا ایٹ تھاؤزنڈ ٹھیک ہے ہم اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کلر تھوڑا سا اس کا چینج کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے ٹھیک ہے جی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو سیل ہے اس کو ہم ایٹ تھاؤزنڈ سے ٹین تھاؤزنڈ پہ لے جائیں تو ہمارے لیے کرنا کیا ہے یا تو ہم ریٹ کو بڑھائیں گے یا پھر ہم کوئنٹیٹی کو بڑھائیں گے تو دونوں صورتوں میں ہمیں چونکہ سیل چاہیے کوئنٹیٹی کتنی رکھیں ریٹ کتنی رکھیں تو اس کے لیے جو اپشن ہمارے پاس ہے وہ گول سیگ کی ہم چلتے ہیں ڈیٹا میں ڈیٹا ٹولز کے اندر اور گول سیگ میں چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سیٹ سیل میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ وہی رکھیں گے جہاں پہ آپ فرمولا لگا رہے ہوتے ہیں جو آپ کا ریزلٹ ہوتا ہے اور ٹو ویلیو ہمارے پاس وہی ہے کہ ہم اپنی ویلیو کو ایٹ تھاؤزنڈ سے کر دیتے ہیں اوکے پریس کریں گے آپ کے سامنے ایک ریزلٹ آئے گا آپ کی ویلیو ٹین تھاؤزنڈ تک جا سکتی ہے اگر آپ کوئنٹیٹی ٹو ہنڈڈ کریں تو ٹارگٹ ویلیو جو ٹارگٹ سیل ہماری ٹین تھاؤزنڈ تک چلی گئی لیکن اس کے لیے ہمیں کوئنٹیٹی جو ہے وہ ہمیں پہلے ہمارے پاس کوئنٹیٹی کیا تھی دیکھیں پہلے پاس کوئنٹیٹی فورٹی تھی اور جب ہم نے یہ کام کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس گول سیک میں گول سیک میں جب ہم گئے اور ہم نے وہاں پہ جا کے اس کی تمام ریکوئرمنٹ کو پورا کیا ٹین تھاؤزنڈ کو کیا بائی چینجنگ سیل کے ہم نے کوئنٹیٹی کو کیا تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آیا وہ کیا آیا فیفٹی کہ کوئنٹیٹی آپ فیفٹی کریں گے تو پھر آپ کا جو ٹارگٹ ویلیو ہے ٹین تھاؤزنڈ وہ آپ کو اچیو ہوگی اوکے اب اگر ہم فرض کیا گول سیک کے اندر دوبارہ جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اس دفعہ ہم ریٹ کے اوپر کام کرنے والے ہیں اور ویلیوز کو ہم جو ہے بارہ تھاؤزنڈ مطلب ٹویل تھاؤزنڈ تک لے کے جاتے ہیں تو چینجنگ سیل ہمارے پاس کیا بنے گا ریٹ بنے گا تو اب ہمارے پاس ریٹ کتنا آنا چاہیے دو سو سے کتنا ہم بڑھائیں تاکہ ہماری ویلیو جائے وہ بارہ ہزار تک چلی جائے یہ دیکھیں اوکے پر پریس کریں گے وہ آپ کو کہہ رہا کہ جی آپ تھری ہنڈڈ اپنا ریٹ کریں گے تو پھر آپ کی جو آپ کی ٹوٹل سیل ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ٹویل تھاؤزنڈ وہ آپ کو حاصل ہوگی ٹھیک ہے جی اسی کو بیس بنا کے ہم ڈیڈا ٹیبرز بنا سکتے ہیں مطلب فرض کیا ہمارے پاس یہاں پہ سیل ہے ٹویل تھاؤزنڈ تو اس ٹویل تھاؤزنڈ اور ہمارے پاس یہاں پہ کوانٹیٹی ابھی فورٹی آ رہی ہے تو دیکھیں کوانٹیٹی ہے اور کوانٹیٹی فورٹی سے اگر ہم فرض کیا ففٹی کرتے ہیں اس کے بعد ہم کوانٹیٹیز کو پلس ٹین کر کے اس کو بڑھا دیتے ہیں تو نیچے تک ہم اس کو ڈریک کریں گے نیچے تک ڈریک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آ جائیں گے جو ہمارا سات والا خالی کالم ہے جہاں پہ ہمیں ریزرٹ چاہیے کہ ہمارے پاس کوانٹیٹی جو ہے وہ ففٹی ہو تو پھر ہمارے پاس سیل کتنی آئے گی اور کوانٹیٹی سکسٹی ہو تو پھر ہمارے پاس سیل کتنی آئے گی دیکھیں یہ ٹوٹل سیل کو ہمیں کام کریں گے یا تو ہم اس کو یہ جو فارمولہ ہے ہمارے والا اس کو یہاں پہ لگا دیں گے وہ اس کو کس طرح یہاں پہ لگائیں گے کہ ہم اس کو اس سے ملٹیپلائے کر دیں گے اس کو ہم اس سے ملٹیپلائے کر دیں گے یہ 300 سے کوانٹیٹی کو ریٹ سے ملٹیپلائے کر دیں گے یا پھر ہم سیمپل اس کو یہاں سے لنک کر دیں گے دونوں صورتوں میں ہم کام کر سکتے ہیں چونکہ ہمیں کالم کے اوپر کام کرنا ہے تو جس کالم کے ہم اندر ریزرٹ چاہیے وہاں پہ ہم اس ویلیو کو لکھیں گے اس ریزرٹ کو لکھیں گے یہ والا مارا کالم ہے جس کے ہم اندر ہمیں ریزرٹ چاہیے تو ہم اس کو تھوڑا سا کلر بھی کر لیتے ہیں اس کو ہم نے کلر کر دیا اب ون ویری ایبل ہے تو ون ویری ایبل ڈیٹا ٹیبل کے اندر ڈیٹا وٹی فنیل ایسز ڈیٹا ٹیبل اور یہاں پہ دیکھیں جو آپ کو ڈائلوگ بوکس ڈیٹا ٹیبل کا آپ سے پوچھ رہا کہ یہ آپ کی جو ویلیوز ہے یہاں کہاں پہ ہیں ہماری ویلیوز کالم کے اندر ہیں اور کالم کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ ویلیوز ہیں کیا وہ کوئنٹیٹیز ہے تو کوئنٹیٹی یہاں لکھا ہوا ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ آکے کلک کرتے ہیں اور اوکی کو پریس کرتے ہیں اب دیکھیں اگر ہمارا کوئنٹیٹی فیفٹی ہو جائے تو پندرہ ہزار ہماری سیل ہو جائے گی کوئنٹیٹی جیسے جیسے بڑھتی چلے جائے گی کہ ہماری سیل جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی یہ تھا ہمارا کالم کے اندر اور one variable data table ہے اب ہم اس کو row wise بھی کر سکتے ہیں تو لازمی بات ہے چونکہ ہمیں row کے اندر کرنا ہے تو جس row کے اندر ہمیں result چاہیے اس row کے اندر ہم اس value کو رہنے دیتے ہیں اور اس وقت ہم rate کے اوپر کام کرتے ہیں تو rate آپ دیکھیں گے تو ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں rate اس کو ہم rate لے لیتے ہیں ہوم میں جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا merge کر لیتے ہیں rate اچھا اب وہاں پہ ہمارے پاس rate کیا ہے 300 اب فرض کیا ہمارے پاس یہاں پہ 350 ہو جائے تو پھر ہمارے پاس ہماری سیل جو ہے وہ کتنی ہوگی 350 ہو جائے اور اس کے اندر ہم اضافہ کرتے ہیں 100 کا اس کو یہاں سے copy کر کے یہاں تک لے آتے ہیں بہت ثانی جو ہمیں نظر آتا رہا ہے ہم نے چونکہ اس row کے اندر result لینا ہے تو ہم یہ جو result value ہے ہمارا فرمولہ لگا ہے اس کو بھی ہم اسی row کے اندر لکھیں گے جس طرح میں کالم کے اندر لکھا تھا جس کالم کے اندر ہمیں result چاہیے تھا جس کالم کے اندر ہم نے result لینا تھا اس کے اندر اس کو لکھا تھا تو اب بھی ہم اسی row کے اندر اس کو لکھ رہے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس rows خالی ہیں اس کے اندر آپ کے پاس result آئے گا دیکھیں ہم selection کیا کریں گے یہ والی row اور یہ نیچے والی row دیکھیں اب اگر ہم اس کو آ کے data میں جاتے ہیں اور data میں جانے کے بعد اب ہم یہ صرف ایک variable کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس rate quantity کے اوپر ہم فیلال کام نہیں کر رہے ہیں اور امیاب ہم چلے جاتے ہیں data table پہ اب جو ہمارے پاس value ہے یہ rows کے اندر ہے اور row کے اندر جو values ہیں یہ ہمارا rate ہے دیکھیں انٹرپریس کریں گے اب وہ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا rate جو ہے وہ 350 ہو جائے تب آپ کی sale جو ہے وہ 14000 ہو جائے گی اور اگر rate آپ کا بڑھتا چلا جائے تو آپ کی sale جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اصل میں یہ کر کے آ رہا ہے یہ 350 آپ کا rate ہے تو یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ 350 کو 350 کو multiply کر رہا ہے کس سے 40 سے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ ہماری quantity ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ 14000 آیا ہوا ہے 14000 یہاں پہ 14000 آ گیا کیونکہ میں table چاہیے تو ہم نے اس کو ایک ہی دفعہ دے کے اس کو کر لیا بہت اچھی option ہے excel کے اندر اوکے one variable data table ہو گیا ہم two variable data tables کے اندر چلتے ہیں اور دونوں طرف ہم اپنا کام کریں گے اور وہ کیسے کریں گے آپ کے سامنے ابھی میں یہاں پہ کروں گا لیکن ہم اس کو یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنی مثال کو تھوڑی سی change کرتے ہیں example تھوڑا سا ہم change کر لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فرض کیا ہمارے پاس یہاں پہ فرض کیا ہمارے پاس یہاں پہ rate ہے rate ہے اور پھر ہمارے پاس quantity ہے اور اس کو ہم نے discount یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ rate ہے فرض کیا 60 quantity ہمارے پاس ہے ہنڈرڈ اور ہم اس کے اوپر discount دینے چاہتے ہیں 5% پرسنٹج کا ہم نے sign لگا دیا اور 5 لگا دیا تو 5% اس کو ہم کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہی ہم اس کو ساتھ percentage کا sign لگا جاتے ہیں home میں چلے جائیں اور یہاں پہ آکے number میں آکے percentage کا sign لگا دیں دوبارہ 5 انٹر کریں نظر آگے 5 نظر آئے اوکے 5 اس کو ہم 5% discount دینے چاہتے ہیں تو ہم چونکہ two variables data table یہاں پہ بنائیں گے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو ہمارے پاس آئے گا reply جو ہمارے پاس result آئے گا وہ لے لیتے ہیں وہ کیا آئے گا کہ this multiply by this multiply ہو گیا اب اس کو کیا کرنا ہے اس میں صرف minus 5% discount کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو سب سے پہلے ہم اس کو کیا کرتے ہیں دو چھوٹی brackets کے اندر لے لیتے ہیں تاکہ سب سے پہلے اس کے اوپر working ہو اب کیا کرنا ہے اس کو multiply کرنا ہے discount سے ہم multiply کا sign لگائیں گے اور پھر bracket شروع کریں گے one ہمارے پاس is equal to one مطلب 100 ہوتا ہے اس میں سے ہم minus کریں گے یہ والا cell p5 یہ ہم اس میں سے minus کریں گے ٹھیک ہے جی مطلب 60 کو 100 سے ضرب دے گا اور پھر اس میں سے 5% جو ہے اس کو discount دے گا اور اب ہم bracket بند کر کے باہر آئیں گے تو ہمارے پاس اس کا جواب آگیا 50 700 ہم اس کو manual بھی کر سکتے ہیں اب manual اس کو کر کے دیکھیں this multiply by this اور اسی کے اوپر 5% ٹھیک ہے جی یہ اب اس میں سے minus کریں تو آپ کے پاس 50 700 جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا answer آگیا یہی چونکہ ہم نے نیچے فرمولا لگا دیا اور فرمولا کے ذریعے بھی ہمارے پاس یہی اس کا جواب آگیا اب ہم two variable data table کے اوپر کام کریں گے ایک سائٹ کے اوپر ہم quantity لکھتے ہیں quantity quantities کو یہاں پہ لیں گے اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں quantity quantities کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا فارمیٹنگ میں جا کے اس کو vertical position میں لکھ لیتے ہیں quantity اور اس کو align بھی کر دیتے ہیں اس کو highlight بھی کر لیتے ہیں اس کو ہم board بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو quantities اب یہاں پہ ہم کیا لکھ لیتے ہیں rate rate ہمارے پاس یہ ہے 60 تو ہم اس سائٹ کے اوپر ہم rate لے لکھتے ہیں ہم rate کو یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں ایک ہم row کا اضافہ کریں گے control plus کے ذریعے اب ہم نے rate جو ہے اس کو یہاں پہ لینے ہیں تو rate کو ہم اٹھا کے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کو بھی ہم merge کر دیتے ہیں یہاں تک آ کے اس کو merge کیا اب ہمارے پاس یہاں پہ rate آئیں گے اور یہاں پہ آئیں گی quantities ٹھیک ہے جی اوکے تو تو اب ہمیں result جو ہے وہ چاہیے ہوگا یہاں پہ بھی اور result چاہیے ہوگا یہاں پہ بھی تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ یہاں پہ اس کے لکھیں گے rate اب مفرض کیا یہ چاہتے ہیں کہ rate ہمارے پاس وہ بھی vary کرتا رہے وہ 70 پہ آ جائے اور اسی طرح quantity جو ہے یہ 120 پہ آ جائے دونوں کے اندر ہم 10 کا اضافہ کر لیتے ہیں پلس ٹین ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم یہاں سے لے کر یہاں تک ڈریک کر لیتے ہیں اوکے اس کو بھی ہم highlight کر لیتے ہیں یہ ڈریک ہو گیا اس کے اندر بھی ہم 10 کا اضافہ کرتے ہیں پلس ٹین اور اس کو بھی ہم نیچے تک لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب rate ہمارے پاس بڑھ رہا ہے quantity ہمارے پاس بڑھ رہی ہے اب ہمارے پاس پھر ڈسکاؤنٹ کے بعد اس کا total reply کیا آئے گا مطلب اگر ڈسکاؤنٹ ہم 70% کرتے ہیں اور quantity بھی بڑھا دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ہماری جو sale ہے یا پھر ہمارا جو bill ہے وہ کتنا بنے گا ہم دیکھیں یہاں سے select کریں گے select یہاں سے کریں گے یہاں تک ہمارا total table بنتا ہے دونوں کو select کیا ہے اور یہاں پہ data میں آئے what if analysis میں آئے data table میں آئے اب آپ کی وہ value جو row کے اندر ہے وہ آپ row میں show کروا دیں گے جو ایک column کے اندر ہے وہ column اب دیکھیں row کے اندر ہماری کیا ہے rate ہے تو یہاں پہ rate کیا ہے 60 ٹھیک ہے جی اور اسی طرح column کے اندر ہمارا کیا ہے quantity ہے تو وہ یہ لکھا ہوا ہے دونوں کو press کیا تو input row کے اندر اور column کے اندر ہماری پاس دونوں sell addresses آگئے اب ہم just جا کے اس کو اوکے کو press کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت data table اس کے آپ کے سامنے آگیا اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جی اگر آپ کا rate 70 ہو جائے اور آپ کی quantity 120 ہو جائے اور discount 5% ہی رہے تو پھر آپ کا bill جو ہے وہ 7980 بنے گا اسی طرح آگے آنوڑی سارا آپ کے پاس data table ہم اس کو check کر سکتے ہیں کیسے ہم دیکھیں یہاں پہ ہم نے 70 لگایا ہوا ہے اور یہاں پہ 100 ہم اس کو یہاں پہ جا کے کرتے ہیں کہ یہ 70 اگر ہے اور اس کو ہم 120 کر لیتے ہیں تو کیا ہمارے پاس وہ ہی result آتا ہے جو پہلے آیا تھا تو وہ ہی result آ رہا ہے جو یہاں پہ آیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ data table تمام کا تمام ٹھیک بن چکا ہے تو یہ تھا one variable اور two variable data table اور نہایت یہ interesting یہ topic ہے آپ اس کی ذریعے سے مختلف قسم کے tables بنا سکتے ہیں آپ اپنے loan کی calculation کر سکتے ہیں آپ اپنے future values present values کی calculation بھی آپ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا topic بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو آج کے لیے اتنے کافی اللہ حافظ لائے آپ جنگ آپ اپنے گزیں آپ ان شکریہ جنگ موسیقی